السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج کے ہمارے دوسری ویڈیو ہیں بیان کا موضوع ہے آشورہ کی دن کی پچھے کیا واقعہ ہیں آئیے قرآن اور حدیث کے روشنے میں دیکھتے سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرے کمنٹ کرے دوستو اور اشتدار کے ساتھ ضرور شیئر کرے ویڈیو شیئر کیا کرے کیونکہ اچھی باتیں فیلانہ بھی صدق جاریہ ہیں اور اگر دل اجازت دے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ان کو اللہ کی حسانات یاد بلا دو اور ان کو اللہ کی حسانات یاد دلا دو اللہ کی حسانات یاد دلا دو اور ایسا کب ہوا یہ حسان ہم کیسا یاد کر سکتے ہیں یہ عظیم دنوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پیرون سے نجات دیتی کیونکہ دس جو محرم ہیں جو یہود و نصاراتی اس دن روزہ رکھتے تھے جن کی مخالفت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا وہ کیوں رکھتے تھے کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ہم سے پہلے مسلمانوں کو ہم سے پہلے انبیاؤں کو ماننے والوں میں سے ایک نبی کو برگزیدہ اولوالعظم نبی کو ماننے والے ایک قوم جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی ان کو اللہ نے آزادی دی تھی وہ ہم سے پہلے ایمان لانے والوں کو آزادی دی تھی اور اس فرعون کو اور اس کے لشکر کو حلاق کیا تھا گویا ایویل کو برائی کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا تھا اس دن لہٰذا اس اعتبار سے یہ ایک عظیم دن ہے اور اللہ کی احسانات یاد دلاتا ہے یہ دن ہے یہود و نصارہ اس دن مدینہ کے اندر کیا کرتے تھے اس دن دوزہ رکھتے تھے اور عید مناتے تھے اور ان کی عورتیں زیورات وغیرہ پہنتی تھی دو لوگ پہلے سے کرتے تھے ان کی عورتیں زیورات وغیرہ پہنتی تیار ہوتی تھی اس دن تو بہرحال ایک عظیم دن ہے تو اس نعمت کے شکر میں موسیٰ علیہ السلام نے اس دن دوزہ رکھا تھا اور اسی نعمت کے شکر میں بنی اسرائیل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کی یہود و نصارہ روزہ رکھتے تھے یاد رکھی اور اسی نعمت کے شکر میں جو موسیٰ علیہ السلام نے ادا کیا تھا دس کو ایک عظیم دن تھا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تو وہ سنت ہو گیا اور اصحاب کو کہا روزہ رکھو تو لہٰذا ہمارے لئے مستحب ہوگا کہ ہم بھی اس دن نوزہ رکھیں گویا ہم بھی پچھلے لوگوں کی خوشی میں شامل ہو رہے ہیں گویا یہ موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے لئے بنی اسرائیلی کے لئے انڈیپنڈنس دیتا ہوں پراؤن سے نجات کا دن تھا آزادی کا دن تھا جس نے غازبانہ طور سے غلط اور ظالمانہ طور سے ان پر خبزہ کر رکھا تھا اور ان کو غلام بنا دیا تھا اپنی زمین کے سمجھ گیا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو آشورے کے دن روزہ رکھتے ہوئے پایا تو آپ نے ان سے فرمایا یہ کیسا دن ہے یہ کیسا دن ہے جس میں روزے سے ہو یہودیوں سے پوچھا تم روزے سے ہو کیسا دن ہے تو ان لوگوں نے کہا یہ ایک عظیم دن ہے اسی دن اللہ نے موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دیا تھا اور فیرون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا تھا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایسا دن ہے جس میں اللہ نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فیرون پر غلبہ عطا فرمایا تھا چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانے کہ اس دن روزہ رکھا لہٰذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اس دن یہودیوں نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم تمہارے بنیزبت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب اور ہم مستحق ہے کہ ہم بھی روزہ رکھیں ہم تو موسیٰ علیہ السلام سے تم سے بھی زیادہ قریب ہے کیونکہ تمہارے دوسرا دین اختیار کر لیا ہم تو اسی دین پر رہے جو موسیٰ علیہ السلام نے آئے تھے تو جب یہودیوں نے کہا ہم موسیٰ نے کیونکہ اس خوشی میں روزہ رکھاتا ہم بھی اس خوشی میں شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہم زیادہ مستحق ہے کہ موسیٰ کی اس خوشی میں شامل ہو اور شکر نہ کریں لہٰذا آپ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب وہ مستحق ہے چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تو گویا ہم بھی پچھلے لوگوں کے خوشیوں میں شامل ہو رہے ہیں جو ہم سے پہلے ایمان والے تھے اس عظیم دین اللہ رب العزت نے ان کو آزادی تھی اسی طرح آشورہ ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرتا ہے آشورہ ہم کو پیغام دیتا ہے چاہے زمین اور زمانے کے اعتبار سے ہم بہت دور ہو ہو سکتا کہ وہ مسلمان آج کسی اور ملک میں ہو لیکن اگر تکلیف میں ہو تو ہمیں اس کا حساس ہونا چاہیے اور زمانے کے اعتبار سے بھی اگر ہم سے دور ہو جیسا موسیٰ علیہ السلام کی خوشیوی ہم بھی اس خوشی میں شامل ہوئے اگر ہم سے پہلے کے لوگوں کسی کو تکلیف پہنچے تھی تو ہم بھی ان کے دکھنے آج شامل میں آتا ہے ہم کو تکلیف ہوتی ہے اس واقعے کو سنگا صاحب اغدود ہزاروں کی تعداد میں آنگ میں جلا دیئے تھا ہم اس میں شامل دیئے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو ہزاروں کی تعداد میں بھو کے شیروں کے سامنے دال دیا جاتا تھا آپ کو معلوم ہے رومی حکومت بزنتینی حکومت بننے سے پہلے مطلب رومن امپائر جب تک عیسائیت خبول نہیں کیا تھا تو انہوں نے ہزاروں ہزار عیسائیوں کو جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے بھو کے شیروں کے سامنے دائی جائے وہ تکلیف میں ہم بھی شامل ہیں چاہے وہ آج یہودوں اور نصارہ ہو لیکن جب وہ ایمان لائے تھے اپنے نبی پہ ہم ان کے تکلیفوں میں شامل ہیں تو زمانے کے اعتبار سے ہم آگے پیچھے ہو یا علاقے کے اعتبار سے ہم آگے پیچھے ہو ہم ایک دوسرے کے تکلیف اور خشیلوں میں ساتھ ہے یہ بات کہ ہم کو اس سے میسیج ملتا ہے یاد رکھیں کہ زمین اور زمانے کے بدلنے سے کوئی فرق نہیں ہوتا ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے گہرہ تعلق رکھتے یہ میسیج وہی تھا اور کیوں نہ ہوں اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بات کہی مومن مرد اور مومن عورتے آپس میں دوست تھے اولیہ ہے سورة توبہ کی بہرحال یہ آیت ہے ایک دوسرے کے مددگار ہے سورة توبہ کی آدمیر اکتر ہے ایک دوسرے کے مددگار ہے دوست مومن مرد اور مومن عورتے تو یہ بھی پیغاموں کو ملتا ہے اسی طرح دس کو جب موسیٰ علیہ السلام اپنی خوام کو لے کر نکلے اور سامنے سمندر تھا بڑا پنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی فیراؤنی پیچھے سے ان کا لشکر آ کر موسیٰ علیہ السلام کو کھیر لیا سورة شورہ میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کو نقل کی آیت میں سکسٹی ون اور سکسٹی ٹو کے اندر اور اللہ نے فرمایا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ اور جب بنی اسرائیل نے کہا یقیناً اب ہم پکڑے گئے اب پیچھے سے آگے انہوں نے ادراک کر لیا ہمارا آپ تو ہم پکڑ لیں گے پکڑ لیں گے ہم کو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہا کَلَّا اِنَّا مَعَيَ رَبِّ سَيْهَدِينَ ہرگیز نہیں یقین مانو میرا رب جو ہے میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائیں گا اور کیا ہوا اللہ نے حکم دیا اِزْرِبْ بیا ساتھنگا ہے مار اپنے لاکھی کو اس پانی میں اور سمندر دو حصوں میں تبدیل ہو گیا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل اس سے نکل گئے فیرونی بھی پیشے چلے ان کے نکل نکوا سمندر پیچھ اپ ہو گیا مل گیا اور اس سب غر ہو گیا یہ تھا ہوا اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے شکر رضا رکھا کہ اللہ اور روزہ رکھا یاد رکھا اور یاد رکھا اس دن کی تعظیم اتنی زیادہ تھی کہ تاریخی روایتوں ملتا ہے کہ دور جہالت میں بھی چاروں مہینے محترم مشرقین مکہ مانتے تھے مشرقین مکہ بھی اس روز روزہ رکھتے تھے دس کو اور اسی دن کعبے کا غلاب بھی بدلتے تھے آشورے کو کعبے کا غلاب یاد رکھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام نہیں بدلتا اور اس کے بعد وہ سلسلہ اور معاملہ چلتا ہی رہا ہے تو مشرقین مکہ دور جہالت میں اس دن روزہ رکھتے تھے کیونکہ اس دن کی عظمت کے اعتبار سے اور وہ لوگ اس دن کعبے کا غلاب تبدیل کیا کرتے تھے تو گویا مشرقین مکہ کے پاس بھی اس کی عظمت تھی اور اسی طرح مائی آئیشہ کی جو روایت ہے اس سے پتل چلتا یہود و نصارہ کے پاس بھی اس کی عظمت تتعظیم تھی میں سمجھتا ہوں پورا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا پھر یہ بہت مقتصر سا اس کے بعد پھر دورات ہوں میں آئیشہ کی روایت وہ فرماتی اور کہتی ہے زمانہ جہالیت میں قریش آشورے کے دن کا روزہ رکھتے تھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت سے پہلے اس دن کا روزہ رکھا ہجرت سے روزہ رکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کا روزہ رکھنے کا احتمام ترک کر دیا اور فرمایا جو چاہے اس دن کا روزہ رکھیں جو چاہے اس کو چھوڑ دیں اسے مسلم دوسری روایت جو صحیح مسلمی کے اس میں الفاظ اس طرح سے اب موسیٰ عشری رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں یہود یوم آشورے کو شکرانے کا روزہ رکھتے تھے اس دن مسرط کا اظہار کرتے تھے عید مناتے تھے اپنی عورتوں کو زیورات اور سامان پیناتے تھے زینت کا اور سامان پہن کر وہ مزین ہوتی اپنے آپ کو سجاتی اور سوات یہود بھی روزہ رکھ مشتقین بھی روزہ رکھ اور اس دن کی حرمت ان کے پاس بھی کیا تو آشورہ ہمیں کیا میسج دیتا ہے آشورہ ہمیں میسج دیتا ہے کہ یہ ایک بڑا تعظیم کا دن ہے اللہ کی عظمت والا دن ہے ہند رکھیں اس میں ہمیں روزہ رکھنا چاہیے شکرانے میں کہ اللہ نے ہم سے پہلے مسلمانوں کو نجات دیتی ہے نا دوسرا اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو مسلمانوں کے حلاق کیا تھا اس دن اور تیسرا ہمیں ملتا ہے کہ اس کارنامے کو ہم یاد کرتے ہیں اس دن آشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں اس کے شکرانے میں محان رکھیں لہٰذا آشورہ ہمارے لئے میسج دیتا ہے مسلمانوں کو ایک پیغام دیتا ہے یہ پورا مہینہ ہے بہرحال اپنے آپ میں بڑا اہمیت کہانے لئے ویسے تو محرم وہی مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ حجرت کر کے اس دن پہلی محرم تھی جب آپ مدینہ پہنچے تھے اسے سے حجری سن اور سال بہرحال چالو ہوتا ہے تو بڑی اس کی عظمت یاد رکھی تو یہ تھی سات فضائل اس مہینے کی آنے اور میں سمجھتا ہوں سات فضائلت میں یہ تو ہم کو واضح پتا چلا یہ حرمت والا مہینہ ہے یہ نیکیوں کے کرنے والا مہینہ ہے یہ معاصیت اور گناہوں سے بچنے والا مہینہ ہے کسرس سے روزے رکھنے کا مہینہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور اسی طرح اس میں آشورے کا روزہ رکھنا ہے نو دس ٹھیکے کا روزہ رکھنا ہے کوشش کرنا نہ ہو سکے تو دس اور گیارہ کا بھی انشاءاللہ روزہ انسان رکھ سکتا ہے اور یہ دن شکریہ اللہ حافظ